ایک وقت آئے گا کہ یہ جو یوٹیوپرز ہیں یہ بھم بلوست ہوگئے یہ یوٹیوپرز دنیا کی قسمتوں کے فیصلے کریں گے ایک طرف ریاست کھڑی تھی ایک طرف حکومت کھڑی تھی ہمیں پکڑ دکڑ شروع ہوگی تھی اور خورم گجر صاحب اکیلے ہمارے ساتھ کھڑے تو الحمدللہ ہم اجام سید اسلام علیکم اس وقت موجود ہیں افتار پارٹی پہ خورم گجر صاحب کی طرف سے اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ہمارے میڈیا کے سوچل میڈیا کے لوگ اور سلیورٹیز ہیں سائنز ظہور بھی یہاں پہ موجود ہیں اس وقت تمام لوگ آ چکے ہیں اور افتاری کا یہاں پہ سٹارٹ ہے اور کچھ دیر بعد یہاں پہ افتاری ہوگی خورم گجر صاحب کی طرف سے یہاں پہ سپیشلی موائٹ کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ہماری میڈیا کے لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ ہمارے بھائی بہت اچھے پیارے ہمیز بھائی بھی ہیں ہمیز بھائی کیسا محسوس کر رہے ہیں سر بہت اچھا لگ رہا ہے خورم جاز گجر صاحب نے افتاری کی دعوت دیئے وائی ایمی کے بڑے ممبران سارے میرے بھائی بڑے سینئر صاحب کب آخری روزہ آپ نے افتار کیا تھا آپ کو پتا تھا کہ یہاں پہ افتاری ہونی ہے نہیں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ افتاری ہوگی ہاریس بھائی جو آئی ایمی کے پریزیننٹ ہے انہوں نے مجھے سیڈنلی فون کیا کہ آپ کی افتاری جائے خورم جاز گجر صاحب کی طرف ہے تو آپ کو آئینا لے لیں کیسے انسان ہے خورم جاز گجر صاحب بہت نائس پرشن ہے بہت اچھے انسان ہے آئی ہیں ایسی ملے جیسی فیل ہی نہیں ہوا کہ ایسی لگتا ہے جیسے ہم برسوں سے جانتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی جو چیر ہے بلکل کھانے کے ساتھ ہے کیا وجہ ہے سر دیکھیں افتاری کا ٹائم ہے اور بھوکی رسان کو جل سبا سے لگی ہوتی ہے تو کھانے کے پاس ہو تو دیکھتا ہے سارا کچھ روٹی کے لیے کرتے ہیں تو روٹی نہ بھی سو جائے اس لیے وہ اس نے اپنی چیر ساتھ رکھ لیا تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے تو ناظرین یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پہ یہ جو افتاری کے لیے کھانے تیار ہو رہے ہیں اور یہاں پہ توازو کی جائے گی اور یہ بوپے لنگ چکا ہے یہاں پہ اور افتاری کا جو ٹائم ہو چکا ہے لیجئے یہاں پہ افتار کریں گے موسیقی 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 ایک طرف ریاست کھڑی تھی ایک طرف حکومت کھڑی تھی ہمیں پکڑ دکڑ شروع ہو گی تھی اور خورم گجر صاحب اکیلے ہمارے ساتھ کھڑے تو الحمدللہ ہم جانت جیت گئے وہ اپنے موسنوں کو اپنے دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو بھائی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی محبت میں بہت زیادہ لفظ بول جاتے ہیں تو جو لوگ زندہ ہیں وہ زندہ لوگوں کی مدد کرنا پسند رکھتے ہیں یہ ان کی پہچان ہے اور یہ منٹلی طور پر تو زندہ وہی لوگ ہیں جنہیں احساس نام کی چڑھیا ان کی جھیب میں ہے یار اپنے اندر نا احساس رشتوں میں نا تلاش کرو لوگوں میں تلاش کرو آپ کو آسانی سے نا فتح بھی ملے گی اللہ پاک بھی ملیں گے وہ ایڈی ہے جب پہلے دفعہ آپس میں ان سب نے اتفاق کیا اور ایک اچھی کوس وہ کوس جو آپ پڑے لکھے جو دیکھتے ہیں ڈاکٹرز آپ تو چلے جاتے ہیں چند لمحے کے لیے امرجنسی میں یا اس ہسپیٹل میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ایک ڈاکٹر آیا اور وہ دو تین ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ اُدھر سے چلے جاتے ہیں تندرستی لے کے لیکن آپ کو یہ یقین رہنا چاہیے کہ جب میں اس بندے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا اور اس کا شکریہ دا میری آنکھیں کر رہی تھی یار اس بندے کے ساتھ یہاں پر ہسپیٹل میں مجھے ایک بینفیٹس کی شکل میں وہاں پر اس کو کوئی پروپلم تو نہیں ہے جو میری ماں اور میری بہن اور میرے بھائی کے لیے آ کے ان کی خیریت اور اس پر ڈپینڈ کرتا تھا میں ڈاکٹر پر کہ وہ چاہے مجھے موت دے دے چاہے صدقی دے دے مجھے نہیں پتا لیکن اگر اس بندے نے آپ کا ہر مشکل وقت ڈاکٹر نے ساتھ دیا ہے تو ہمیں بھی ڈاکٹروں کو ہر مشکل وقت ڈاکٹر دینا چاہے انشاءاللہ اور میں میرا بھائی ہے ڈاکٹر آتیب اس کی یہاں پر مجودگی نہیں ہے لیکن اندر سے رونگی ختم ہو گئی جب پتہ چلا اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو آج کی جو یہ روزے کا یہ سارا سسٹم ہے یہ آپ جتنے بھی سارے اور ساتھی آپ کے ساتھ مجھے ملنے کا ایک بہانہ ہے آپ کا جو حارس سامنے بیٹھا ہے بھائی اب میں کسی کو عدی کی ویسے عزت نہیں دیتا کریکٹر کی ویسے دیتا ہوں اب اس کا کریکٹر جو ہے وہ آپ سب کی مجودگی کی پہچان ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کا کریکٹر آپ کے ساتھ اچھا رکھا ہے حارس میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا آج نہیں آج میری بات یاد رکھنا مجھے آج سے دو سال پہلے ایک ایجنسی کے بہت بڑے اوفیسر نے بات کی اور وہ اوفیسر تھا امریکن ایجنسی اور میں اس سے بحث کر رہا تھا اور وہ مجھے مجھے کائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو جو سب سے بیسٹ بات تھی تو میں نے اسے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو یوٹیوپرز ہیں یہ بھم بلوست ہوں گے یہ یوٹیوپرز دنیا کی قسمتوں کے فیصلے کریں گے یہ جوٹی اور مکار الیکٹرونک دکانے یہ عام بندے کی آواز کو اپنی جیبوں تک مٹا دینے والے لوگ ان لوگوں کو یوٹیوپ اور سوشل میڈیا ہی ان کی حصل شکل دکھائیں گا سلمان حسیب چودری موجود ہیں جو کہ وائی ڈی اے ینگ ڈاکٹر اسوسییشن پنجاب کے پیٹرن انچیز ہیں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر آتش مجید چودری جو کہ وائی ڈی اے کو تقریباً کوئی دس سال سے چلا رہے ہیں اور بہت انرجی اور جنون سے چلا رہے ہیں اور نیک نیتی سے چلا رہے ہیں وہ ایچو ہیں ہاؤس آفیسر میڈیکل آفیسر ان کی آواز بنیں ڈاکٹر سب سے زیادہ پڑا لکھا تبکہ پاکستان کا مانا جاتا ہے ان کی پڑھائی سب سے زیادہ مشکل ہے کوئی چنین موسیقی 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 وہ لوگ جو بڑے ہیں بسی رکھے ہیں ان کے ساتھ سوال کا الیکٹرونک میڈیا پر وہ سوال ان کو موت آج رہے لیے بھیان بھی ہو کرتے ہیں